السلام علیکم Welcome to web development tutorial lecture no.3 آج کے lecture no.3 میں ہم css کو study کریں گے بیسکلی ہم دیکھیں گے css کیا اس کا use کیا ہے اور اس کو کتنا type سے meanings کا کتنا base اس کو use کر سکتے ہیں اس کو اپنے practical بھی ہم کریں گے سازے پھلے css css بیسکلی یہ cast کا style sheet یہ ہم use کرتے ہیں اپنے html documents کو specify کرنے کے لئے اور اس کو modify کرنے کے لئے اور اس کو ہم 3 ways use کر سکتے ہیں first inline css second internal css third external css internal css ہم use کرتے ہیں inside the tagline inside the tag of html ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ steps ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اپنے html پیج کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں یہ ڈوکومنٹس کو سپیسیبائی کرتے ہیں html پیج کو موڈیفائی کرنے کے لیے css ہمیں a lot of properties provide کرتا ہے جن کی ڈیفرنٹ اٹریبوٹس ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک فائل فائل کریٹ کی اس کے save as سب سے پہلے میں html فائل create کرتا ہوں css-index.html اس فائل میں ہم use کریں گے css کو inline type سے اور internal type سے اسے ہمارے save کرتا ہوں html فولڈر میں html یہ ہماری html کا heading part جس کے طرح آپ اپنے html پیج کا title اور اس کی language اور ڈیفرنٹس کے tags جو ہمارے html پیج کو ڈسکرائب کریں گے like matter tag جو ہمارے html پیج کو ڈسکرائب کرتا ہے اور یہ ہمارے html پیج کی بوڈی جتنے ہمارے html پیج کے اندر کام ہو رہتا ہے جتنے ہم ہمیں view ہو رہتا ہے جتنے ہمیں ڈاکومنٹس اور کونٹنٹس ہمیں show کر رہتا ہوں وہ تب بوڈی کے اندر ہوتے ہیں ہم html tag کو ہم اس کے اندر use کرتے ہیں جو link tag ہوتا ہے وہ یہ ہم heading tag کے اندر use کریں گے external css کو attach کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک tag create کرتے ہیں h1 heading tag ہے اسے previous lecture میں لیکچر نمبر 2 ہے اس میں نے html اور html5 complete describe کی ہوئی ہے گرہ آپ کو text کرنا ہی ہے مطلب آپ وہاں سے جا گے اس پرٹوریل کو چیک کر سکتے ہیں css properties اس کو میں نے heading دے دی اور اس کے بعد اس کو میں نے ctrl s right click open in browser یہ دیکھیں ہمارے پاس simple css properties لکھا ہوا رہا ہے large text میں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا اس کا text color change ہو جائے یہاں size اس کا میں modify کر دو ہوں اس کا جو text کا view ہوا رہا ہے like کس view میں لکھا ہوا ہے اس کو میں change کرنا چاہوں تو ہم css different font style font ہمیں provide کرتا ہے ہم اس کے coding لئے change کر سکیں property ہے font style text کو change کرنے کے لئے اس کا style کو اور اس کے اندر different اس کے attributes ہیں یہاں اس کے اندر ہم css کو اس کا background بھی change کر سکتے ہیں اس کا color بھی change کر سکتے ہیں css property کا اگر میں چاہوں تو اس کو center بھی لانا دے ہو css کے طرح ہو بھی یعنی کہ lot of css میں اپنے properties provide کرتا ہے جس کے طرح ہم اپنے html page کو modify کریں سال سے پہلے میں inline css use کرتا ہوں وہ use ہوگی inside the tag style style اس کا میں color کر دیتا ہوں white اب یہ display نہیں ہوگا جی ہاں پھر یہ لکھا ہوا ہے display نہیں ہو رہا یہ دیکھیں mouse sign change ہو رہا ہے اب اس کا text میں کر دیتا ہوں below یہ لیجے اس کو move کرتا ہوں center اس کے center میں move ہوگا text line center یہ text کو move کرنے کے لئے property center میں اس کو پھر center پھر رکھتا ہوں center میں look میں اچھا ہوتا ہے پھر اس کا text پھر پھر اس کا اور اس کا font style جو میں نے کہا تھا font 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 آپ اس کی attributes چکھنے control space different properties attributes show curcive let's see yes یہ دیکھیں اس کا style change کر دیا curcive اور پاس اس کی دوسری ہے fantasy دیتے ہیں کیسے bolt style میں اس نے میں show کر دیا control space مار پاس inherit دیتے کہ ہم کرتا ہے اور اس کا میں inherit کو کروں let's see what he show default so inherit کام ہے کہ ہمارے پاس default اس کا value ہمارے پاس second اس کی attribute font family property initial initial let's see what he show same work same work like inherit ان دونوں کو کام یہ ہے کہ ہماری parent ہے اس کا parent element ہوتا ہے اس کا value initialize ہوتی تو اس کی other property all same work not change چلا ہم اس کی different properties کو use کرتے ہیں font family style کو change کرنے کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس دوسری property ہے font size text size کو increase یا decrease کرنا ہوں اس کو pixel میں کریں گے 30 pixel سے ڈی 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 اس کا size increase ہو ڈی 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 ہم اس کا change کرتا ہوں وہ کیسے ہوگا back one color یا ہم color define کر دیں گے ہمارے پاس text کا color black تو اس کا میں کر دیتا ہوں gray control as reload یہ ہمارے پاس h1 tag whole css property text text اس کا back اس کا circle chain کر دیا اب ہمارے پاس اس کا next tag next time separate tag use کرتے ہیں اس کو ہمارے cut ہمارے inline inline style sheet اب same work ہم یہی کریں گے internal style sheet میں اس کو میں یہاں سے control x head tag میں گیا style tag ہمارے positional type اس کو use کرنے کے text css یہ cast style sheet کو represent کر دے یہ part اب جو ہمارے html tag ہوتے ہیں ان کو get کرنے کے تین ways دے ایک اس کی class define کر دو tags کی یا اس کو idea دو as simple ہم نے tag اس کو name کر دو like this h1 ہم اس کو modify کرنا چاہے background color red border 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 means کہ جو جو ہمارا یہ display ہو رہا ہے اس کے tag اس کے border display ہو رہا ہے color ہم define border ہم define کتنے pixel کا ہو 5 pixel solid it means solid مطلب ہے border کونسا ہوگا background red تو black ctrl s یہ لیجئے یہ ہمارے پاس separate side پہ آگے left start پہ اس کا border کا color اور 5 pixels اس کو 10 کرتا ہوں اس جو width ہے border کی height border کی ہوگی کی border کی increase اندر اس کا background color اب اس کے جو border ہمارے پاس اس کو میں design border جو ہمارے پاس design میں چینج ہوگا border style double یا dotted dotted یا dots آگے میں پاس اگر میں ایسے ڈبل کرتا ہوں ہمارے border ڈبل ڈسپلی ہوگا اچھا لگ رہا ہے ہم میں پاس ایک اور اس کی property ہے ڈیش کنٹرول اس کی پکزل کا size بڑا ہے تو اس لئے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو کر دیتا ہوں 5 پکزل کنٹرول اس look ڈیش ڈیش دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کے پر کونسی پروپٹیز ہیں گروف گروف کو مول ٹرائی کرتے ہیں سیم لائک ڈیش 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 اب ہمارے پاس اس پر کونسی پروپٹیز ہیڈن ہیڈا ہیڈیش اس نے فائر کردیا ڈیش 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 کہ آپ کا یہ html پیج سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے بوڈی اس کی html پیج کی اور یہ ہمارا بڑا کمپلیٹ پیج ہے جو اس کے بوڈی کے اندر ہم بوڈی پیشن یا ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو اس کے در گاب کر رہا ہے اس گاب کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں سٹائل شیٹ میں جائیں گے بوڈی بوڈی اس ٹاک کو ہم کال کریں گے اس کے در مارجن مارجن zero pixel only margin adding zero pixel zero pixel ہمارے سے کوڈنگ فیٹ ہو گیا ہے اس کو ہم آگے جا کے ڈسکرائی پیڑ میں مارجنگ کیا ہوتا ہے اور پیڈنگ کیا ہوتا ہے اب ہمارے پاس next ہے یہ ہمارے پاس اس کی دفرینٹ پرپٹیز ہے align content align items animations background background attachments border background image power transition lot of properties ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ دیکھا background color دے لیا border دے لیا اب میں border border style دے لیا ہم نے اب جہاں ہمارے پاس اس کا border style ہے dotted میں نے html h1 لگا ہے تو اس کو میں اس کا style ویرنٹ دیتا ہوں default پر یہ default ہے تو اس کے اندر اس کو میں اب کٹ کرتا ہوں سب سے پہلے میں div use کرتا ہوں اپنا اس div کو means کہ جتنا بھی اس کے اندر میں div کرتا ہوں کام کروں گا اس کے اندر ہم different tag use کر سکتے ہیں اس کے کوئی restriction ایک مطلب div بس اس میں ایک purpose specific purpose کے لئے use ہوتا ہے اسے different purpose کے لئے use کریں گے اس کا منا class ہے اتنا main class کو بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ building classes بھی define sorry جواسکرپٹ پہ sorry وہ boost ہے اس میں نہیں ہے اس میں class define کرتی اس کے class اپنے درہ سے بھی دے سکتے ہیں ہوں تو میں اس کے اندر وہ h1 tag use کیا ہے میں نے اس کو remove کرتا ہوں اس نے remove کیا میں نے class اس لئے دی اگر suppose کریں ہم ایک سے زیادہ div use کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ cs style sheet میں جا کے div calc کریں تو وہ دھنجاتے ہوں ایک div پہ کام کرے لیکن ہم calc کی div اس class اس tag کو use کیا تو جتنی ہم div use کی ہوئی اپنے div یا other tags like section article جتنی ہم other tags use کی ہوئی اپنے stm page کام تو ایک کلی کریں گے لیکن وہ effect سا پہ ہوگا اس لئے ہم css facility provide کرتی ہے اس کے اندر different classes کے name دیں different classes میں tag کے لئے stm tag کے اندر جس ہم use کرتے اس کو get کرنے کے لئے ہم start کرتے dot dot main color 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 is اس کے میں یہاں پہ height اس کی بتا رہتا ہوں height ہے میرے پاس 300 pixel پھر میرے پاس اس کے 100 % % مطلب کہ جتنے میرے پاس یہ ہمارا html page ہے جتنا میرے پاس html page ہے اس کے pre-adjust ہو جائے گی ڈیٹ اس کی note height میں اس کا background color دیتا ہوں grey ctrl s کرتا ہوں ہمیں اس کو لگاتا ہوں body margin 0 pixel padding 0 pixel padding نہیں کام کرتے اس کو میں دوسری لکچس کریں گے تب اس کو میں آپ پر بریفیو بتا ہوں اگر مارجن ہوتا کیا اور padding کیا ہوتا ہے ہم اس purpose کے لئے use کرتے ہیں یہ میں اس کا جو text ہے اس کو میں دیتا ہوں یہ دو میں نے class جس کے لئے میں کرتا ہوں id id ماں دیتا ہوں اس کی txt text اس کو style sheet میں یعنی css میں get کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں hash symbol hash txt hash txt اب اس کا جو text اس کو میں color change کرتا ہوں colors colors red yes اس کو نظرہ green use کر لیتا ہوں یہ دیتا ہوں یہ دیتا ہوں یہ دیتا ہوں اور جیسا وہی کام آپ جو ہم نے inlet tag میں use کیا تھا sorry in line in line css میں inline star sheet میں وہی ہم internal use کریں گے ہم وہی کام text align center اس کے بعد اس کا میں کٹ دیتا ہوں font style پہلے family میں نے use کیا تھا font style font style میں use کرتا ہوں control space italic italic formation ہو جائے گا یہ لیچے اور اس کے پاس ہمارے پاس کون کون سے normal جب میں normal text ہوتا اس میں اس دیتا ہوں جیسا وہ پہلے default تھا oblique oblique flex italic اور ہمارے پاس میں نے بھی دیکھا تھا ہوں unset let's see what he'll do default unset مطلب کہ کوئی set نہیں کوئی set نہیں نہ کیا ہوا تو جو ہمارے پاس default ہوتا ہے style وہاں display کر دیتا ہوں اس کو ہمارے کر دیتا ہوں italic initial inherit بلکس ہمارے جیسے کہ پہلے بتایا تھا میں نے اب ہمارے پاس اس کے ریلٹ کونسی ہے font font size adjust numeric alternatives اب border border ہم نے simple border لگا اب border width width اگر width نہیں ہے اور border کی اس میں نہیں دیں گے border کی width اس میں use کر سکتا ہے کوئیش نہیں ہے میں اس کے اندر use کرتا ہوں border width میں define کر دیتا ہوں 5 pixel مصف چاہے چاہے نہیں ہوا انہی ہوا کس کو مانے بتایا نہیں کہ لے بڑڑ ہوگا بڑڑر کلر بیلو نثیم چاہے بھیلو بھائی 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 صعیم صالیم پوری بیرو پوری بیرو بیرو 5px solid black black white no point simple border we can see here show as control as let's see simple border it will not this is this is this is this is is this is different color like this left top bottom right this border border left color white white border left white right border left color border border right border right color here border right border border right border right border right left right border right right border right اس کی بورڈر آئٹ کی ورث میں کر دیتا ہوں 20 پیسر میں ہاں بھی پیسے کرتا ہوں اس کی ورث دیتا ہوں 90% یہ دیکھ یہ ہمارے پاس بورڈر آئٹ یہ ہمارے پاس اس کی ورث 20 پیسر لگ یہ میری شروع آئے لیکن میری سکرین ہے اس کی ورث 20 ایسے ہم اپنے بورڈر کی ورث بھی سٹ کر سکتے ہیں ایک ورث سکرین اب میں اس کا ریفت پی دے ہی ریٹ پی ایسے میں اس کا دیتا ہوں بورڈر بورڈر ٹاپ کلر ٹاپ کلر میری پاس بلیک اور ٹاپ کل ریفت پی ایسے میں اس کا دیتا ہوں بورڈر ٹاپ کلر بورڈر ٹاپ کل ریفت پی ایسے میں اس کا دیتا ہوں بورڈر ٹاپ کل ریفت پی ایسے میں اس کا دیتا ہوں ریڈیس اس کا مہ کارتا ہوں ٹاپ کل ریفت پی ایسے میں اس کا دیتا ہوں یہ دیتا ہوں اسے کلیے اس دیت کو 8 طرف سے اس کا کورنر سنسے ہیں یعنی کی بورڈر ٹاپ کل ریفت پی ایسے کو ٹاپ کل ریفت پی ایسے میں اس کا دیتا ہوں ٹاپ کل ریفت پی ایسے 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 سو مارجنل کام یہ ہے کہ جو ہماری یہ سکرین ہوتی ہے مارجن اس کا نظام اپنے ڈوکمنٹس یا کمپونٹس جو ہم یوز کرتے ہیں اسٹی ایمی پیج کے ٹیکس ہم یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کو پھر سکرین کے کوڈنگ جسٹ کرنا چاہے ہیں پوز کریں لیفٹ سائے رائٹ کی طرف ٹرانسفر کریں تو ہم اسے کرتے ہیں مارجن لیفٹ اگر ہم اسے رائٹ سائٹ پہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے مارجن رائٹ دیتے ہیں اگر ٹاپ سے ڈاؤن پھر ٹھرہ تو مارجن ٹاپ اگر بوٹم سے ٹاپ کی طرح رکھنا چاہے تو ہم اسے کرتے ہیں مارجن بوٹم بسکلی اس کا پرپس یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکس کو اسٹی ایمی ٹیکس کو اپنے اسٹی ایمی پیج کے اندر اڈجسٹ کرنا ہوں اور شفلنگ کرنا ہوں اگر پیچھے تو ہم مارجن یوز کریں گے وہ صرف پیج کے اندر ہی رہیں گے اور پیڑنگ جو اس میں نے اس کے اندر ہی یوز کی تے ہم نے بوڈی کے اندر بوڈی ٹیک اندر وہ ہم یوز کرتے ہیں جو ہم نے یہ ہمارے پاس ٹیک ہے اسٹی ایمی پیج کے اندر ہی جو ٹیک ہم ہم یوز کریں ٹیک کے اندر جو ہم نے ڈفرٹ پروپیٹیز ای ڈفرٹ ٹیک اس کی ہیں ان کو اڈجسٹ کرنا ہوں تو ہم پیڑنگ یوز کرتے ہیں اب میں اس کو بوڈر تو ریڈیس دے دیا اب میں اس کا مارجن بتا دیا آٹو مارجن بھی ہم شار طریقوں سے دے سکتے ہیں مارجن لیفٹ مارجن رائٹ مارجن ٹوپ مارجن بوٹم مارجن آٹو تو دیکھتے ہیں اپنے مارجن آٹو کا کام یہ جو ہمارا ٹیک ہم نے ڈیوز کیا ہوتا ہے ہم نے ایک بوڈی بنا ہی ہوتی ہے اسٹی ایمی پیج کے اندر بلوک جز ہم کہتے ہیں اسے اگر اپنے سکرین کی سینٹر بنانا ہے تو مارجن آٹو آٹو بھی ہمارے پیج کے اکھوڈنگ ہو اسے اس بلوک کو اڈجسٹ کر دے گا تو اس کو میں قتم کرتا ہوں اس کو یوز کرنے کے ہمارے پاس چار مہترز ہو رہے ہیں مارجن کو مارجن لیفٹ سب سے پہلے میں اس کو سیف کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا یہ بلوک جونسا یہ بات ہمارا بلوک اسٹی ایمی پیج کے لیٹ سائٹ پر لیٹ سائٹ پر ہے اس کو میں تھوڑا سا ریٹ سائٹ کی موپ کرتا ہوں ریٹ سائٹ کی جانب تو اس کے لیے میں لے پاس اس کی پروپرٹی ہے اس اس کی مارجن لیفٹ جو اس اسٹی ایمل پیج کے اندر اس کو لیفٹ سائٹ سے مارجن دے گا مارجن دیتا ہوں ہوں ففٹی پیجل کنٹرل آس ایف یہ دیکھیں اس نے لیفٹ سائٹ سے ففٹی پیجل مارجن دے دیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے آٹو گیا اس کو میں پھل دورہ کم کر دیتا ہوں اس کی وجہ سے این لگ کی آٹو کر دیتا ہوں یہ لیچ فٹی پیجلنس نے مارجن دیتے لیٹس سے رائٹ سائٹ کی طرف یہ ہمارے پاس آٹو تو اس کے لیے اب میں یہ مارجن لیفٹ چیز کیا میں کرتا ہوں مارجن رائٹ مارجن رائٹ چیز مارجن رائٹ چیز مارجن رائٹ اس سائٹ پہ لانا ہے مینس کہ اس رائٹ سائٹ سے موف کرنا ہے اس طرف اس کے لیے تو یہ آرڈی لیفٹ سائٹ پڑ ہے ہمارجن رائٹ چیز آرڈی ہے اس سائٹ پہ میں اس کو یوز کرتا ہوں آٹ سٹارٹ نہیں کام کرے گا کیونکہ اس نے رائٹ سائٹ سے مارجن سٹارٹ کرنا ہے تو ہمارا آرڈی لیٹ سائٹ پہ فکس دو ہے اس لیے اس کمہ دیتا ہوں مارجن دیکھتا ہوں ٹونٹی بگزر لیٹ سی ورٹ نو ورک مارجن نہیں کام کرے گا تو ہمارا مارجن ٹاپ نیکسٹ ہے مارجن ٹاپ ٹونٹی بگزر اس نے اوپر سے ڈاون یعنی کہ ٹاپ سے ڈاون کی طرف مارجن دینا یہ لیچ ہے مارجن ٹاپ میں ہی اس کے لیے اب میں ہی اس کرتا ہوں مارجن بٹم ٹین پر اگزر نہیں کیونکہ میرا آرڈی اوپر ہے تو اس لیے میں اس کو دیتا ہوں ڈاون ٹاوزن دیتا ہوں یہ لیچے ڈاون ٹاوزن یہ لیچے ڈاون ٹاوزن پھر میں اس کے نیچے سے اس کو مارجن افیکٹ ہوا ہے اب ایسے ہی میں اس کو اس کو مارجن دیتا ہوں مارجن لیکٹ سطر ہمارے اس کو رائٹ کدھر رموع کرتا ہوں پھر اس کا مارجن رائٹ بھی ہم دیں گے وہ کام کرے گا تھرٹی بکزر یہ ہم مل پاس لیکٹ سائٹ سے مارجن آ گیا مارجن رائٹ جائزے ہیں میں نے اس کو 500 پیزر 500 پیزر نوٹ مارجن رائٹ نوٹ ورکنگ لیفٹ ٹوپ بوٹم رائٹ یہ ہمارے پاس اس کو مارجن رائٹ مارجن رائٹ مارجن رائٹ مارجن ہمارے پاس مارجن 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 بوٹم رائٹ ہے ان کو ایک ایمیتھر کتروں ہم اس کو اکسیس کر سکتا ہے وہ ہے مارجن مارجن اسی مارجن کے اندر یعنی جتنے بھی اس کے پروپٹیز ہیں مارجن کے ٹوپ لیفٹ بوٹم رائٹ سیمپل مارجن ہم انکال کریں گے تو اس کی اسی کے اندر آجی گے لائک اس کے بلے میں سیف کرتا ہوں مارجن ٹونٹی ٹونٹی اب میں اس کو زور نہیں بھی کر رہا ہوں میں نے مارجن دیا ہے ٹونٹی اب لیٹ سائیڈ سے ٹونٹی مارجن پوپ سے ٹونٹی مارجن ریڈ سائیڈ سے دو آرڑی مارجن ہے ٹونٹی تو اس کے لیے میں اس کی جنسی ہے ہمارے پاس اس کے کر دیتا ہوں ہنڈر پرٹسن ڈاؤن سے ٹونٹی ہمارے پاس ہاری ٹونٹی کافی مارجن ہے کنٹرول ایف جنہیں دیکھیں ہمارے پاس سکرول بارڈ آگیا کہ میں نے اس کو دیا ہے مارجن رائٹ ہم اس کو مارجن رائٹ دیکھتا ہوں مارجن رائٹ میں نے دیتا ہوں ٹو ہنڈرڈ پیگزل ہمارے پاس سبھی سکرول بارڈ مارے پاس اس کے مارجن مارے پاس آگیا اس کو مارے پاس کرتا ہوں مارجن کنٹرول ایف взافت کر دیا ہوں ٹقل اس منہوں کا مارے پاس کنٹرول mettre ہمارے پاس کو مارے پاس کو سکرول بہر آگیا یہ وہ выб between کریں عرائٹ آگیا اس لیے کہ میں اس کو دیا ہے ہمارجن اس کو اگر میں یہ ہی سکرے ڈیموف کر دوں تو میرے پاس بھی سلائد بار نہیں آئے گا کمٹول ایک کمٹول ایک کمٹول ایس کمٹول ایس کمٹول ایس کمٹول ایس کمٹول ایس وہ نالھا کہ آپ بوٹی بھی دے لیا عیریز اس کا 10 اب میں اس کو کرتا ہوں بوٹرتح شکریں لیٹ sight سی بوٹٹر اس کو جھناسہون میں دینے چاہتا ہوں زیادہ ریڈیے اس اس کا بودر rechts top left ریڈیوس 15 پکزل بودر top left ریڈیوس اس کے پاس ہمارے پاس بورڈر تو رائٹ ریڈیس ٹونٹی پیچزل بورڈر بورٹم لیفٹ ٹونٹی فائی پیچزل بورڈر بورٹم لیفٹ لیفٹ اپ رائٹ 30 پیچزل ہمیں سب کو چینج میں نے بورڈر دے دیا تو اس کے لیے اس کو دیمون کر دوں کنٹرول ایس یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ آگیا اس کے مطلب ویڈر چینج دا دوں اس کے انجسٹمنٹ ایشو آگا ہے تو سٹیل شیڈ ہمیں اس کی بھی یہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ہمیں اس کو اس کی جو سکرین جشت ملتی ہے اس کو موڈفائی کر سکیں اس کو رینج کر سکتا ہے اس کو کنٹرول کر سکیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ٹوپ لیفٹ کا ہمارے پاس 15 بیگزر 15 top right 20 اس کے بعد bottom left 25 اور یہ bottom right یہ 30 یہ یہ مجھے پاس تھر ٹھیک آ رہے ہیں. یہ تھے ہمارے css کے کچھ basics tags. تو next tag. next sorry tag کہہ رہا ہوں basic properties. ہم commonly use کرتے ہیں. اس کی padding properties ایک ڈاک یہ ہے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی padding جو میں نے بتایا تھا کہ ہم tag کا اندر یہ میرے پاس as one tag heading tag. اس کا جو میں نے css text لکھا ہے. اس کو میں ثورت اس کو میں shuffling کرنا چاہتا ہوں. left side یا down side یا top side کی طرف یا right side کی طرف. تو اس کے لئے میں اس کو use کروں گا padding padding اس کو میں دے دیتا ہوں. padding بھی use کرنے کے پانچ طریقے ہیں. ایک سیمپل padding جیسے میں نے بھی لکھا دا ہے. اور ایک اپنے پاس padding top padding left padding bottom padding right. جیسے کہ ہم use کرتے ہیں. margin left bottom right اور top جیسے ہمیں use گیا تھا. ایسے border کے بھی use کرنے کے five method ہیں. سیمپل border جس کے اندر ہم اس کی pixel اس کو color define کر دیتے ہیں. اور ایک اپنے radius کو use کرنے کے سیمپل border radius جس کے اندر اس کی چار باقی properties آجاتی ہیں. like border left border top left radius top high top bottom top top left bottom right. جیسے بھی properties ہیں. bottom right radius. یہ ساری سیمپل border radius لگا ہے تو اس میں انکلوڑ جاتی ہیں. ایسے ہی padding کی ہے padding top. جب میں ابھی use کروں گا padding top. اس کا اپنے دیتا ہوں 30 پیسے کنٹرول اس اس نے اوپر سے 30 پیسے گیک دے دیا. میں اس کو جو ہمارے پاس اس کا tag h1 اس کا background color set کر دوں. جس سے آپ کو اوپر چل دے کے اس کی جو width جو height ہے وہ basically ہے کتنے. background color اس کا میں دے دیتا ہوں white. یہ ہے میرے پاس. اوپر سے اس نے دے دیا مجھے 30 pixels. اس tag کے اندر در ہے میرا text آگیا 30 pixels مجھے 30 pixels. اب میں اس کی جانسے میرے پاس تیکسٹ الائن کو میں یہاں سے remove کرتا ہوں. میں use کرتا ہوں padding left. پہلے مسکمہ save کرنے دخواہ میں taxi system ہے کہاں پہ. اس time left side پہ ہے. اس کا میں left سے move کرنا جاتا ہوں. right کی طرف تو آ جائے گا padding 20 pixels padding left. control as left سے move ہو گیا. right کی طرف 20 pixels. اب میرے پاس اس time down پہ ہے. لمسکی اس کو remove کروں. padding میں bottom use کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کام کرتا ہوں کہ مسکی میں نے اس tag میں نے ہائٹ نہیں سیٹ کی. ڈاؤن سے بھی اس نے اس کو 10 pixels move کر دیا. top کی طرف. امید لگ رہا ہے کہ ایسے جیسے اب یہ یہیں پڑ ہے. یہ move نہیں ہوا. basically اس کی جونسی heading tag ہے. اس کی height accordingly اس کے set تھی. جیسے میں اس کو bottom دیا. اس کی height automatically according to 10 pixels increase ہوگی. اس سے یعنی کہ اس text میں اور اس کے height میں bottom side سے ڈیفرنس آگا ہے 10 pixels. اس کے بعد ہمارے پاس simple padding. ہمارے پاس last padding. right. اس کے لئے میں text کو transfer کر دیتا ہوں. on right side بھی. text align. end. end پر آگے. اب میں end پر آگیا ہے اس کو میں right سے left کی طرف padding دیتا ہوں. padding right. 40 pixels. 40 pixels اس نے right سے left کی طرف padding اس اپنے left سے 40 pixels کا ڈیفرنس کرے کر دیا. ایسے ہی اس نے اپنے down side پر 10 pixels کا ڈیفرنس کرے کیا اور top side پر 30 pixels کرے. like یہاں بھی جاسے میں نے یہاں پہ define کیا ہوا ہے. اگر ہم نے اس کو ایکسٹرنل میں یوز کرنا ہو تو اس کے لئے ہم نیو فائل کریں گے save as css میں اس کو save کرتا ہوں lecture one dot css کی اگر فائل ایکسٹرنل پہ آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کو فائل کو create کرنے کے بعد کریں گے dot css extension سے اس کو میں save کرتا ہوں css here is folder میں اس کو save کر لیا ہے یہ میرے پاس css آگئے اب میں یہ جتنے بھی میرے پاس properties ہیں میں نے css کی اس میں یوز کی ان سب کو میں یہاں سے transfer کرتا ہوں ctrl x ctrl v اس میں ہمیں transfer کرتا ہوں اب میں نے اس کو میں یہاں سے sorry میں اس کا ڈائٹل نہیں تھا دیا میں نے css css properties ctrl v اس سیمپل ڈسپلے ہوگا کچھ میں ڈسپلے ہوگا یہ دیکھیں اب وہ یہ سب کچھ میں نے get کرنا ہے تو سیمپل ایک لنک کا ٹائگ relation اس نے امتازیا اس ٹائل شیٹ کا type اس نے امتازیا اس ٹائل شیٹ کا ٹائپ اس نے امتازیا ہے اب وہ یہاں پہ ریفرنس مانگ رہا ہے کہ فائل جو ہماری ہے جو ہم نے یہاں پہ اس کے لئے مجھے جانا پڑے گا اپنے local storage پہ اس ڈرائیو پہ جائیں گے ہم کسی میں گئے ہیں اس ڈرائیو پہ جائیں گے آپ پہ save ہے اس فولٹر میں جائیں گے آپ اس کو ہم نے save کی رہا ہو یہ فائل ہے یہ میں پاس اس کا ڈریس آ رہا ہے اس کو میں نے copy کیا اور اس کو میں نے یہاں پہ paste کر دیا اب یہاں پہ فائل اور اس ٹائپ کونسی ٹائپ ہے ٹائپ اے ڈوٹ سی ایس ایس لیکچر وان نام اس کا لیکچر وان ڈوٹ سی ایس ایس سج سے بہلے اس فائل کو save کرتا ہوں اور اس کو save کیا اس کو refresh کیا یہ نہیں وہ ہی سب کچھ وہی پہ implement ہو گیا سو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر جس میں ہم نے ان لائد سی ایس 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 انٹرنل سی ایس 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 اور ایکسرنل سی ایس ایس کو use کیا اور اس کے جو بیسک پروپرٹیز ان پروپرٹیز کو جو بیسک ایٹریبورز ان جو ایٹریبورز ہمارے پاس ان پروپرٹیز کیوں ان کا ہم نے use کر کے دیکھا اور یہ دیکھا کہ ہم نے کیسے ہم اپنے اس ٹی ایم ایل پیج کو بیسکلی موڈیفائی کر سکتے ہیں سو ملتا ہے نیکس ٹٹوریل میں نیو پروپرٹیز کے ساتھ stay with us اور subscribe لازمی کیجئے اللہ حافظ